اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دیسی مسالہ ریسپی ہلیم کی ریسپی لائی ہوں ہلیم کی ریسپی کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے ان میں چارے ڈالیں گندم اور یہ کھیر کے لیے چاول چاہیے چھوٹے ٹوٹا والے چاول یہ ہیں یہ میرے پاس چنے کی دار ہے اس کو میں نے رات پر بھوکا رکھا ہے اور اس کو میں نے واش کر کے اس کا پانی جو ہے وہ رفت کر دیا ہے یہ ہے میرے پاس گندم گندم میں نے رات پر بھوکا رکھا ہے اور اسے اوبار لیا ہے یہ دیکھیں اس آدھ تک میں نے اسے پہلے سے اوبار لیا ہے کہ جیسے ہی ہم اس کو مس لیں گے تو یہ ٹوٹنے لگتی ہے اگر ہم کچھی ڈال کو کچھی ڈال کے اندر ڈالیں گے تو ڈال تو ہماری گل جائے گی لیکن یہ گندم جو ہے یہ نہیں گلے گی یہ ہم جبتے ہیں ریسپی تیار کردی کی طرف یہ میرے پاس ہے دو چمچ یہ ماش کی ڈال ہے یہ ہے مسور کی ڈال دو چمچ یہ میں نے بھوئی نہیں ہے کیونکہ اس طرح انہیں زیادہ وقت کے لیے بھوگونے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایسے ہی گل جائے گی یہ میرے پاس ہے چابل ڈوٹا اس کو بھی میں اس کے اندر ڈال کے یہ بھی دو چمچ ہے میرے پاس دال مونگ یہ میرے پاس پانچ چمچ چنے کی ڈال ہے پانچ چمچ ہی میرے پاس یہ گندم ہے گندم وہ جس سے ہم آٹا بناتے ہیں اس کو میں نے رات پر بھوکے رکھا ہے اور صبح میں نے اسے اچھی طرح اُبال لیا ہے یہ یہ دیکھیں اب ہم ان دونوں کو کٹھا کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم نے ان دانوں کو میں نے اچھی طرح دولیا ہے اور اسے ہم پریشر میں ڈالتے ہیں یہ میرے پاس چنے کی ڈال اور گندم ہے اب اس کے اندر ہم نے پانی ڈالیں گے اب ہم نے ان کے لیے فل فلیم آفزل آئی ہے اس کے اندر ہم نے آدھا چمچ ہل دھی ڈالنی ہے اور یہ ایک تیز پاس ہم نے اس کے اندر ڈال کے اسے اُبالنے کے لیے ہم پریشر کو بند کرتے ہیں اور ڈال کو اُبالنے کے لیے رکھتے ہیں اب ہم نے پریشر میں ڈالا ہے دو سے تین چمچ اب اس کے اندر ہم پیاس ڈالیں گے ہم نے اس کے اندر ہم نے پکانا ہے کہ یہ نرم ہو جائے اور میرے پاس ہے یہ آدھا کلو گوشت یہ دیکھیں اس کے میں بڑے بڑے پیس کروا لی ہیں اتنا بڑا پیس ہوگا اتنا گندم میں تو مشکل آئے گی لیکن اتنے ہی لمبے ہمارے ریشے اور جو مارا ہنیر میں بہت زیادہ مزے داد بنے گا ہے کیونکہ ہمیں ریشے داد جو ہے ہنیر چاہیے جو خوزی لیم ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ ریشے لگے 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 ہوتے ہیں ہمارے پاس آدھا کلو یہ گوشت ہے اور آدھا کلو یہ پاکریبا ہمارکیزوں سے چارے ڈالے ہیں میں گندر میں سیاپل ہیں کہ آدھا کلو کے لاغ بہت ہے اب اس کے اندر میں یہ دو کڑی پتے لائلوں گی دو عدد دانچینی اور دو ہی جو بڑی لہچی ہے یہ اس کے اندر ڈالیں گے اور جو میں پاس یہ آدھا کلو گوشت ہے بونلیس والا وہ میں اس کے اندر ڈالوں گے یہ اندر ہم نے گوشت کو ہونا ہے کیونکہ جب آبارا یہ گوشت کل جائے گا تو پھر ہم نے اسے میش کر رہا ہے اگر ہم کھانے کے بعد اسے پونیں گے تو ہم نہیں پون سکتے کیونکہ یہ تو کچنا ہم نکال دینا ہے کیونکہ یہ میش بڑی آسانی سے ہو جائے اب میرے پاس یہ ہیں دسان آدھا کھا علی میرچ اس کو میں نے ایک راش کر دیا ہے اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اسے بھی مزید ایک سے دو میٹ آم ڈالیں گے تک اس کا اپنا کچھا پن پتر نہ ہو جائے گوشت کے ہمیں بڑے بڑے ہی پیس لینے چاہیے کیونکہ بڑے پیس لینے سے سریشہ بڑا بانتا ہے اگر آپ چکن میں بنانا چاہتے ہیں چکن کا بڑے پیس بڑا پنا ہے میرے پاس یہ بیف ہے میں بیف کا بنا دی ہوں یہ دیکھیں اب گوشت دیو ہمارا مکم پر بھونکا اس کے اندر ہم ڈالیں گے ہلوڑی پورٹر ایک چمچ سرخ میرسی پورٹر ایک چمچ یہ جو کڑی بھی لال میرچ ہے یہ بھی ایک چمچ یہ دیکھیں ہم نے پون لی ہے اس کے اندر کچھ دنیا پورٹر تھوڑا سا تالیں گے اور جو بکایا میرے پاس مسالہ جاتے ہیں وہ ہام بار میں ڈالیں گے اس کو میں اچھی طرح پھننے کے بعد اس میں دو سے ڈائی لیٹر پانی لگانا ہے اور اس پریسر کو بند کر دینا پہلے میں نے اسے پھول پھلیم پھکانا ہے جب ہماری فیصل چلنے لگے گی تو پھر میں اس ہلکی آنچ پہ اسے دیکھوں گے اچھی طرح یہ ایک سے ڈیڑ گھنٹا میں نے لگانا اسے تاکہ ہمارا گوشت اندر سے اچھی طرح اس کے دیشے یہ میرے پاس ایک چمچ نمک ہے اسے مزید یہ گوشت ہے ہمارا اسے اچھی طرح بھونے سے اس کی سمیل ختم ہوگی یہ دیکھیں یہ جو کی ہے گوشت نے چھوڑ دیا ہے گوشت کو ہمیں اس وقت تک بھوننا ہے کہ جب گوشت کی اپنی سمیل ختم ہو جائے ہمیں مسالوں کی تشکو اچھی طرح آنے لگے اب اس میں میں دھوڑا سا یہ دیکھیں گرم مسالہ پوڈر ہے یہ دھوڑا سا ڈالیں گے آدھا میں نے رکھ لیا آدھا میں نے ڈال دیا اب مزید اسے میں ڈالتی ہوں پانی یہ دیکھیں پانی کی مقدار کوئی مناسب نہیں ہے پانی میں نے بلکل یہ میں نے دو سے ڈائی لیٹر پانی ڈال دیا اب میں نے اسے مزید ایک گھنٹے کے لئے پکانا ہے پہلے فل فنہم پر جب اسے اوال آ جائے گا تو پھر میں نے اسے بند کرنا ہے بند کرنے سے بعد اسے ایک گھنٹے تاکہ میں نے سلسل پکانا ہے ہلکی آنچ پر تاکہ یہ موٹی کے جو ریشیں ہیں یہ ختم ہو جائیں اور پانی جو ہے یہ ختم ہو جائے یہ ختم ہو جائے یہ ختم ہو جائے یہ ختم ہو جائے ہم نے پریشر مکمل طور پر گوشت والا بند کر دیا ہے یہ پریشر اس میں دال پڑی ہے یہ میں نے دال بھی کو بھی اُبالنے کے لئے رکھ دی ہے اب دال کو ہم پندرہ سے بیس منٹ کے بعد کھول کے چیپ کریں گے اب ہم چلتے ہیں بیس سے پچیس منٹ کے بعد ملیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ میری دال جو میں نے پریشر میں اُبالنے کے لئے تکھی تھی یہ پریشر کو کھول کر یہ میرے پاس پریشر اس میں میں نے گوشت دکھا تھا اس کو میں نے کھولا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گوشت گل گیا یہ دیکھ سکتے ہیں میں اچھلی سے آپ سے محسوس کرا سکتے ہوں کہ یہ کس قدر گلا ہوئا ہے یہ دیکھ سکتے آپ ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اب مکمل طور پر گل گیا ہے یہ جو دال تھی میری میں نے اسے یہ دال ہے اس کو میں نے اچھی طرح اس کے ساتھ میش کر لیا ہے یہ جو گوشت کا یہ میں اس کے اندر ڈال دیتی ہوں یہ میں سب سے جو بڑا کام ہوتا ہے وہ ہے گوٹنا ہم اس سے اسے اتنا اچھی طرح اور میش کریں گے یہ دیکھیں اسے میں نے اب 15 سے 20 میٹر مزید اسے گوٹنا اور پکانا ہے جو اس کے اندر میرے پاس کڑی پتہ ہے اس کے اندر وہ میں نے اسے نکار لینا ہے یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا میرا مٹیریل جو ہے ابھی ندم ہے دال میں پانی کچھ زیادہ تھا اس لئے میں اسے مزید پکاؤں گی اور اچھی طرح جو اس کے بھوگایاں لے جاتے ہیں وہ اس کے اندر ڈالتے ہیں یہ ہے گرم سالہ پاورٹر یہ میرے پاس ہے کالی مرچ بلیک پیپر آدھا چمج خوشک دنیا پاورٹر اسے میں ڈال کے اچھی طرح اسے مزید میں نے اسے پکانا ہے اور کچھ دیر اسے گاڑا ہونے کے لئے چمج میں نے بلابل سے لانا ہے تاکہ یہ دال ماری جو ہے وہ نیچے سے لگنا جائے آپ یہ ریسپی ضرور طرح کریں امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گی یہ دیکھیں مارا حلیم جو ماشاءاللہ مکمل بن کے تیار ہو رہا ہے جب یہ ٹھنڈا ہوگا تو پھر بھی اس نے گاڑا یہ دیکھیں میں آپ کو دخات سکتے ہیں اس کے اندر دیشے کتنی ہیں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ یہ کتنا دیکھیں دیشے دار بنا ہے یہ دیکھیں اب یہ ٹھنڈا ہوگا تو اس سے بھی زیادہ گاڑا ہوگا یہ دیکھیں میں نے اس کی کٹائی تقریب ڈگڑا ہی جو ہے وہ میں نے آدھا گھنڈا کی ہے میں نے نیچے فرش پہ لکھ لیا لکھ کے میں نے اسے اچھی اس کی لگڑا ہی جو ہے اب میں اسے آپ کو دکھا رہی ہوں ہلین جو ہے وہ بڑی نیہم کا کام ہے لیکن تھوڑی سی مینات کر کے آپ کو بہت اچھا نیم بنا سکتے ہیں چند مینٹا ہوں صرف اسے اور لائیں گے اس کے بعد یہ ہماری فیرنل لوکس کی تیار ہوگی ہے اب ہم اسے ترکا لکھیں گے یہ دیکھیں یہ بار بار میں اس لیے دکھا رہی ہوں کہ میرے ناظرین جو وہ دیکھیں اور میرے محسوس کریں دیکھیں کہ میں نے کیسا بنایا ہے اور محسوس کریں اور محسوس کریں اب ہم اس کی تھوڑا سا میں نے گے لیا یہ تھوڑا سا میں نے ترائی ہوئی بار میں گے لیا ہے اس کو میں غلط کر کے اب تڑکا لگانے لگیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ جو ہمارا ہے یہ میں کمبل تیار ہے یہ دیکھیں اس کی دینے دیشے ہیں اب دو سے تیرے سبز ملکیں ہیں اب یہ ہمارا حلی مکمبل تیار ہو گیا ہے اب ہم یہ میرے پاس ہے براؤن پیاس جو میں نے ابھی بھی پیاس کو بھی براؤن کی ہے یہ ہے اب یہ ہے حضرت اور یہ میرے پاس ہے میرے اگر حلیم بنائیں تو لیمن نہ ڈالیں تو یہ گارنش نہیں ہوگی اللہ حافظ اگر میری ریسپیا آپ کو پسند آئے لائک کرنا شیئر کریں اور اکمنٹ باکس میں اپنی رائے کا زہار ضرور دیں موسیقی موسیقی موسیقی